بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ تمام سٹوڈنٹ خیریہ سے ہوں گے لباک آپ کو خیریہ سے رکھے اور انتہانات میں اچھے مالک سے کام لاب کرے لیئر سٹوڈنٹس آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا آپ کی 11 کلاس ایڈوکیشن کی جو بک ہے بٹا یعنی فرسٹ ایئر 11 کلاس کی بٹا جو ایڈوکیشن کی بک ہے اس کے موسٹ ایمپورٹنٹ جو ہے بٹا گیس پیپر خل شدہ گیس پیپر جو ہے سالڈ گیس پیپر آپ کے ساتھ میں ڈسکس کروں گا آپ کی ایڈوکیشن کی بک ہے جو ہے بٹا تو یہ ویڈیو جو ہے بٹا یہ پنجاب کے تمام بورٹس کے سٹوڈنٹس کے لیے بہت زیادہ اہم ہے اس لیے اس ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھئے گا تاکہ آپ کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو سکے اور چینل کو بٹا آپ نے سبسکرائب کر لینا ہے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام نئی گیس پیپرز کی ویڈیو اپ ڈیٹ بہت سانی ہو سکے تو بٹا اسی ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ ایم سی کیوز شارٹ پیشن ہالسودہ اور لانگ پیشن کمپلیٹ ہر چیز جو ہے وہ جو ہے شیئر کروں گا اور انہی میں سے سارا پیپر آئے گا آپ کو کسی بکوں سے کوئی بھی چیز یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف انہی کو آپ نے یہ جو گیس پیپر آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ویڈیو کو آپ نے تیار کر لینا ہے اور انہی سے سارا پیپر آپ کا سالو ہو جائے گا اور بٹا ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کرنے ہیں شیئر کرنے ہیں اور کمنٹس میں ضرور بتانے ہیں آپ نے کہ آپ کا جو ہے کتنے پرسن پیپر اس میں سے آیا ہے اور بٹا اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی بچے کو اس کی پی ڈی ایف فائل چاہیے یعنی جو ہے اگر کوئی ویڈیو سے تیاری نہیں کر سکتا کسی کو اس کی پی ڈی ایف فائل چاہیے تو پی ڈی ایف فائل بٹا اس کے لیے میں نے سکرین پر نمبر دیا ہوا ہے آپ اس نمبر پر ورس اپ پر میسج کر کے جو ہے اس کی پی ڈی ایف فائل بھی حاصل کر سکتے ہیں لیکن پی ڈی ایف فائل بٹا میں پہلے بتا دوں کہ پیڈ ہے ان کے آپ کو جو ہے ون ففٹی روپیز جو ہے کمپلیٹ جیس پیپر کی اگر آپ نے پی ڈی ایف فائل لینی ہے تو ایک سو پیاس روپے میں آپ کو رو لے گی تو اگر وہ لینا چاہتے ہیں تو آپ سکرین پر دی اوئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں تو بٹا سب سے پہلے ہم جو ہے ہماری جو علم التلیم یعنی ایجوکیشن کی بک ہے بٹا فرسٹیئر کی اس کے موسٹ امپورٹنٹ جو ہے وہ ایم سی کیوز ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے فرسٹ والا ایم سی کیوز ہے لفظ ایجوکیشن زبان سے ماخوضت کیا گیا ہے کونسی زبان سے لاتینی زبان سے یعنی لفظ ایجوکیشن کس زبان کا لفظ ہے لاتینی زبان کا دوسرا بٹا ہے بچے کے اولین استازہ ہوتے ہیں اس کے والدین ہوتے ہیں عمومی طور پر تلیم کے اسالیب کی تعداد ہے تین یہ بٹا اس طرح آگے بھی جتنے موسٹ امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے سب کے بٹا ساتھ جو ہے وہ آنسر دیئے ہوئے ہیں ہل سدھا ایم سی کیوز ہے جو آپ کو سکرین کے نظر آ رہے ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں آپ نے ان تمام ایم سی کیوز کو اچھے سے تیار کر لینا ہے آپ کے پیپل میں جو ایم سی کیوز آئیں گے وہ انہی میں سے آئیں گے یہ ایم سی کیوز جو ہے بٹا ہے اس کے بعد جو ہے آپ کے موسٹ امپورٹنٹ شارٹ کوئیشن بھی میں اسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور شارٹ کوئیشن کے بعد بٹا شارٹ کوئیشن بھی حل شدہ ہوں گے سالوڈ ہوں گے اور اس کے بعد بٹا جو ہے آپ کے جو لانگ پیشنز ہیں وہ بھی حل شدہ ہوں گے وہ بھی میں اسی ایک ویڈیو کے اندر سارا کچھ آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کروں گا تو اس لیے بٹا ویڈیو کو آپ نے لاس تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کا پورا پیپر جو ہے وہ کمپلیٹ تیار ہو سکے اور آپ کو کسی اور جگہ سے کوئی بھی چیز تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے سارا پیپر آپ کا اسی میں سے آجے گا یہ بٹا آپ کے پاس جو آپ کی بکے فرسٹیئر کی ایڈوکیشن کی بکے موسٹ امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے ملٹیپل چائز قیسٹن ہے مروضی سوالات ہے ابھی میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کر رہا ہوں جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہے ہیں یہ بٹا آپ کے پاس 55 والا ہے جس کا آنسر ڈی ایس 56 کا سی ہے 57 کا اے اے 58 کا ڈی ایس 59 جو ہے اس کا بی اے 60 کا بٹا ڈی اے 61 کا ڈی اے 62 کا بٹا ڈی اے 63 کا اے 64 کا ڈی اے 65 کا ڈی اے 66 کا بی اے 67 جو ہے اس کا سی والا ہے نیکس پیج بے بٹا دیکھیں 68 جو ہے اس کا بی اے 69 کا اے 60 کا بی اے 71 کا اے 72 کا ڈی اے 73 کا ڈی اے 74 کا سی ہے 75 کا اے 76 والا جو ہے اس کا سی ہے 77 کا اے اے 78 والا جو ہے اس کا بٹا سی ہے 79 کا سی ہے اگر بٹا نیکس 80 والا ہے اس کا اے اے 81 کا جو ہے وہ اے اے 82 کا سی ہے 83 کا اے اے 84 کا اے 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 85 کا سی ہے ایٹی سیکس جو ہے اس کا ڈی ہے اینڈ سو آن جو آپ کی بک کے بٹا موسٹ امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہیں وہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہے ہیں وہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں فرسٹ ریئر ایڈوکیشن کی بک ہے علم التعلیم کی جو بک ہے بٹا آپ کی گھارویں کلاس کی اس کے جو اہم ترین ایم سی کیوز ہیں جو آپ کے پیپر میں بٹا آ سکتے ہیں وہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس کو آپ نے اچھے سے جو ہے بٹا تیار کر لیں انہی میں سے آپ کا سارا پیپر جو ہے وہ آئے گا اس کے بعد بٹا نیکس دیکھیں یہ ون زیرو نائن ون ہنڈرڈ ٹین جو ہے ون الیون ون الیون کا بی والا ہے ون ٹویل کا بی ہے تھرٹین کا بھی بی ہے فورٹین کا اے ہے ففٹین کا بی ہے ون سکسٹین کا اے ہے سیونٹین جو ہے بٹا اس کا بی ہے ایٹین کا ڈی ہے اس کے بعد آگے سو آن نائن ٹین ٹونٹی سو آن جتنے بٹا آپ کی بک کے موسٹ امپورٹن ایم سی کیوز ہے موسٹ امپورٹن ملٹیپل چوائز کیشن ہے یعنی سب سے اہم جو آپ کے بٹا جو ماروزی کے سوالات ہیں وہ میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کر رہا ہوں اس کے بعد میں آپ کے ساتھ بٹا اس کے جو ہے موسٹ امپورٹن جو ہے وہ شارٹ قویشنز شیئر کروں گا اس کے بعد بٹا جو ہے وہ لانگ قویشنز بھی شیئر کروں گا کسی بچے کو اگر بٹا یہ پی ڈی ایف فائل میں چاہیے تو نیچے سکرین پہ آپ کو میرا نمبر نظر آ رہا ہے ورس ایپ کا نمبر آپ ورس ایپ پہ میسیج کر کے جو ہے وہ اس کی پی ڈی ایف فائل کے جو ہے گیس پیپل کی پی ڈی ایف فائل جو ہے وہ بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں یہ بٹا ون سکسٹی ٹری ہے جس کا سی والا آنسر ہے ون سکسٹی فور کا دی والا آنسر ہے ون سکسٹی فائل جو ہے اس کے بعد اُس کا سی ہے ون سکسٹی سکس کا بی ہے một سیوان کا سی ہے بی ایف فور کا دی ہے اور ہن سیونٹی کا دی ہے ہن سیونٹی ون کا سی ہے آگے ٹو تری فور جو ہے بٹا سب کا سی ہے ہن سیونٹی فائل کا اے ہے یہ بٹا ٹوٹل آپ کی بک ہے جو فرسٹیئر کی ایجوکیشن کی بک ہے اس کے موسٹ امپورٹننت ون سیونٹی فائل ایکسو پی چھتر ایم سی کیوز ہے جو آپ نے تیار کرنے ہیں اس کے بعد بیٹا آپ کے جو موسٹ امپورٹنٹ شارٹ پیشن ہے حل شدہ جو آپ کے مختصر سوالات ہیں آپ کی 11 کلاس یعنی فرسٹ یئر کی ایڈوکیشن کی بک کے مختصر سوالات جو ہے بیٹا وہ میں اب آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں وہ بیٹا آپ کے پاس پہلا سوال ہے تعلیم کا لگ بھی مفہوم کیا ہے دوسرا بیٹا تعلیم کی جامعہ تریب کریں نیچے بیٹا ان کے آنسر بھی دی ہوئے آپ نے ان کو اچھے سے تیار کر لینا ہے تدریس کی تریب کریں علم تعلیم کے بنیادی اناثر کون کون سے ہیں اس کے بعد پانچوں ہیں ہم نسابی سرگرمیوں سے کیا مراد ہے اس کے بعد چھتے جان ڈیوی کے نزدیک تعلیم کی کیا تریب ہے ساتھ میں رسمی تعلیم سے کیا مراد ہے آٹھ میں رہ رسمی تعلیم سے کیا مراد ہے نام ہے بیٹا شاہ ولی اللہ اور علامہ اقبال میں تعلیم کی کس طرح کی تعلیم کی ہے اس کے بعد تعلیم کے وضائف کون کون سے ہیں گیار میں بیٹا علم تعلیم میں مولنم کی چار خصوصیات بار میں جو ہے وہ وہ ہے وقوفی تبدیلی سے کیا مراد ہے آگے بیٹا تیروں تھرٹین والا جو ہے وہ تعلیم کے تعلیم بیان کیجئے پھوٹین والا ہے سکرات اور افلاتون کے مطابق تعلیم کی تعلیم کریں پھفٹین والا ہے پیشہ ورانہ تعلیم سے کیا مراد ہے سکسٹین ورانہ بیٹا ہمارے پاس جو موسٹ امپورٹن شارٹ پیشن ہے وہ موسٹ تدریس کی دو خصوصیات سیونٹین والا ہے اسلامی نظریہ حیات سے کیا مراد ہے اٹھٹین والا آدمی میں پائے جانے والی چار صلاحاتیں لکھیں انیسوہ مٹر نائنٹین والا ہے مارف الہی سے کیا مراد ہے ٹوانٹی والا ہے الیمنٹری ایڈوکیشن سے کیا مراد ہے ٹوانٹی ون ہے انجینرنگ کی تعلیم سے کیا مراد ہے ٹوانٹی ٹو ہے تربیت کے استازہ سے کیا مراد ہے ٹوانٹی تھری ہے بٹا کمپیوٹر اور انفرمیشن ٹکنالوجی کی تعلیم کی اہمیت بیان کریں ٹوانٹی فور والا جو ہے اقلی علم سے کیا مراد ہے ٹوانٹی فائیو ہے وہی کے ذریعے علم کی دو خصوصیات ٹوانٹی سیکس ہے علم تعلیم میں فلسفہ کے کردار کے دو نقاط ٹوانٹی سیمن والا بٹا جو ہے پیشن اوپر ہے رانسل نیچے والے پیج پہ پاکستان کے قیام کے دو بنیادی مقاصد لکھیں اس کے بعد بٹا ٹوانٹی ایٹ ہے اسلامی تصور تعلیم کے تین نقاط بیان کریں اس کے بعد بٹا رضای الہی سے کیا مراد ہے ٹھرٹی والا ہے تعلیم اور معاشیات کے تلق کی دو خصوصیات ٹھرٹی والا ہے سانوی تعلیم سے کیا مراد ہے ٹھرٹی ٹو ہے پاکستانی معاشرے میں مقاصد تعلیم کون کون سے ہے ٹھرٹی تھری تعلیم کے معاشی اور پیشہ ورانہ مقاصد تحریر کریں ٹھرٹی فور والا بٹا تعلیم کے سماجی اور ثقافتی مقاصد پردے کلم کیجئے یعنی لکھئے اس کے بعد ٹھرٹی فائیو ہے نظام تعلیم سے کیا مراد ہے اس کے بعد بٹا ٹھرٹی سیکس ہے ذرائع علم کے نام لکھیں ٹھرٹی سیمن ہے وجدان سے کیا مراد ہے ٹھرٹی ایٹ ہے فلسفہ کی تریف کریں ٹھرٹی نائن تعلیمی نفسیات کی تریف کریں ٹھرٹی والا تعلیم کے چیدہ چیدہ معاشی فائد یعنی اہم اہم جو ہے اس کے بعد بٹا تعلیم کی چار اہم بنیادوں کے نام لکھیں ٹھرٹی ٹھو والا اسلامی نظریہ حیات سے کیا مراد ہے ٹھرٹی والا بٹا تعلیم کی اہمیت کے بارے میں کوئی ایک قرآنی آیات اور اس کا ترجمہ آپ نے لکھنا ہے اسی طرح بٹا ٹھرٹی فور والے میں بھی کہتا ہے کوئی ایک حدیث جس میں علم کی اہمیت کے بارے میں بتایا ہو اور اس کا ترجمہ لکھنا ہے ٹھرٹی تعلیم کا انتظام کیوں ضروری ہے ٹھرٹی سیکس والا ہے نشر نما کے کوئی سے تین حصول ٹھرٹی سیمن والا ہے مور مروسی اختلافات سے کیا مراد ہے ٹھرٹی والا بٹا ٹھرٹی ایٹ بالیدی اور نشر نما میں فرق ٹھرٹی نائن والا ہے حضرت آن حضرت کے ٹائم کردہ دو مدارس کے نام نشر نما کی طریف آنسر اس کا بٹا نیچے دیا ہوا ہے اسی طرح بٹا آگئی ہے ٹھرٹی وان ٹو اور سو آن آپ کی جو فرسٹیئر جو ہے بٹا گھارویں کلاس جو ہے الیونت کلاس جو ہے اس کی بٹا ایجوکیشن کی جو بوک ہے علم التعلیم کی جو بوک ہے اس کے موسٹ امپورٹن جو شارٹ پیشن ہے بٹا جن کے پیپر میں آنے کے چانسلز بہت زیادہ ہیں یعنی آپ کا پیپر ہی ہی میں سے آنا ہے بٹا تو آپ کے جو ہے یہ میں آپ کے ساتھ سکرین پہ جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں ان کو آپ نے اچھے سے تیار کر لینا ہے آپ کو کسی اور خلاصے سے ہیلپنگ بوک سے کسی مارڈل پیپر سے کسی بھی جگہ سے بٹا تیاری کرنے کی ضرورت ہے نہیں ہے آپ کا پیپر سارا اسی کو تیار کر کے آپ کا سارا سارا پیپر حل ہو جائے گا یہ بٹا آپ کی بوک پہ جو موسٹ امپورٹن اہم شارٹ پیشنز ہیں ابھی میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کر رہا ہوں اس سے پہلے بٹا میں نے آپ کے ساتھ جو ہے اسی ویڈیو کے سٹارٹ میں جو موسٹ امپورٹن ون سیونٹی فائیو ایم سی کیوز تھے ایک سو پچھتر ایم سی کیوز تھے وہ آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے اب بٹا میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ موسٹ امپورٹن شارٹ پیشنز شیئر کر رہا ہوں اور اس کے بعد بٹا جو ہے میں آپ کے ساتھ جو ہے حل شدہ لانگ پیشنز بھی شیئر کروں گا اسی ویڈیو کے اندر آپ نے ویڈیو کو لاس تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کا کمپلیٹ پیپر جو ہے بٹا تیار ہو جائے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کرنا ہے دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو سکے اور اگر کسی بچے کو بٹا اس کی پی ڈی اپ فائل چاہیے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ لیں لیکن اگر کسی کو چاہیے تو وہ بٹا جو ہے نیچے سکرین پہ ورس اپ نمبر نظر آ رہا ہے اس پہ رابطہ کر کے اس کی پی ڈی اپ فائل بھی حاصل کر سکتا ہے پی ڈی اپ فائل بٹا اگر جس نے لینی ہے اس کے لیے میں پہلے بتا دوں کہ پی ڈی اپ فائل بٹا پیڈ ہے 150 روپیز کی آپ کو کمپلیٹ گیس پیپر کی پی ڈی اپ فائل ملے گی 140 روپے کی جو بچہ لینا چاہتا ہے وہ اس کی پی ڈی اپ فائل بھی نیچے سکرین پہ جو نمبر دیا ہوئے اس پہ رابطہ کر کے لے سکتا ہے اور جو نہیں لینا چاہتا ہے یہاں سے تیاری کرنا چاہتا ہے بٹا فری میں یہاں سے آپ تیاری اس کی کر سکتے ہیں کمپلیٹ گیس پیپر ہے جو یہاں پہ میں آپ رہوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ بٹا آپ کا 102,3,144 والا 1,5 والا,1,6 والا یہ موسٹ امپورٹنٹ شارٹ پیشن ہے جو آپ کو سکرین پہ نظر آ رہے ہیں صرف question نہیں ہے بلکہ بٹا ان کے آپ کو answer بھی ساتھ ساتھ نظر آ رہے ہیں آپ نے ان کو ساتھ ساتھ جو ہے بٹا تیار کر لینا ہے یہ بٹا آپ کا 112 والا ہے 113,14 ہے مقاصدے نصاب کی اہمیت دو فکرات میں لکھیں 115 والا ازمائش سے کیا مراد ہے 116 والا ہے انفرادی اقفالپاتی اقسام کے نام اس کے بعد نیکسٹ ہے تلیم بزریہ عمل سے کیا مراد ہے نیکسٹ والا ہے تلیم بزریہ صحیح قطع سے کیا مراد ہے انیسوہ بٹا جو ہے 111 حسابی جائزہ کیوں ضروری ہے 1201 قبائلی قدار قدیم قبائلی زندگی میں جائزہ کی حصیت کیا تھی اس کے بعد بٹا 121 121 حسابی مواد سے کیا مراد ہے جس کا answer نیچے ہے 122 پرمائش کی طریف اسی طرح بٹا سوان جو آپ کی بوک پر most important short questions ہیں وہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہے ہیں وہ میں آپ رہوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں آپ نے ان تمام کو کر لینا ہے آپ کا پورے کا پورا پیپر بٹا اسی میں سے آئے گا اس لئے آپ نے ان کو اچھے سے تیار کر لینا ہے تاکہ آپ کے پیپر میں جو ہے وہ اچھے سے اچھے مارکس آ سکیں اور کمنٹس میں بٹا آپ نے ضرور بتانا ہے میں آپ کو ہر ویڈیو میں یہ کہتا ہوں کمنٹس میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو یہ ویڈیو کس طرح کی لگتی ہے ان سے آپ کا کتنا فائدہ ہوتا ہے تو بٹا اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو دوسرے بچے ہیں ان کا بھی بٹا بہت زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے اس کو دیکھ کے اب بٹا یہ وان فورٹی لاسٹ والا جو ایک سو چالیس وان موسٹ امپورٹن شارٹ پیشن ہے جائز ایک ہی تریف کریں یہ بٹا آپ کی بک کے جو موسٹ امپورٹن شارٹ پیشن تھے اب ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کریں گے آپ کی جو فرسٹیئر کی ایڈیوکیشن کی بک کے موسٹ امپورٹن لانگ پیشن ہے حل شدہ لانگ پیشن ہے بٹا وہ اب میں اپنوں کے ساتھ شیئر کروں گا یعنی انشائیہ جو طرز کے سوالات ہے بٹا وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جس میں آپ کا پہلا لانگ پیشن جو ہے وہ ہے قلیم کے اناثر کون کون سے ہیں سب کے نام لکھیں اور ان میں سے کسی دو پر آپ نے تفصیل نوٹ لکھنا ہے یہاں پر بٹا جو ہے چھے اناثر لکھے ہوئے ہیں متعلم و علم نصاب تعلم تدریس اور معجقہ ان میں سے کسی دو کے اوپر آپ نے تفصیل نوٹ لکھنا ہے متعلم کے اوپر اس نے تفصیل نوٹ لکھا ہوا ہے اور معلم کے اوپر لکھا ہوا ہے تو یہ بٹا آپ نے یاد کر دینی ہے اگر آپ کو باقی چھے میں سے کسی دو کے اوپر آتا ہے تو آپ ان کا لکھ لیں اس کے بعد اگلا سوال ہے بٹا تعلیم کے وظائف بیان کریں تعلیم کے وظائف کون کون سے ہے تو بٹا یہ اس کے کچھ پوائنٹ نیچے دیئے ہوئے ہیں جیسے پہلا وظیفہ جو ہے وہ کہہ سکاپتی اور تہذیبی ورسہ کا تحفظ منتقلی اور نشنمہ دوسرا ہے فرد کی بنیادی ضروریات یہ بٹا پہلے والا اور یہ دوسرا فرد کی بنیادی ضروریات کی تکمیل تیسرا جو ہے بٹا وہ ہے معاشرتی زندگی کی تشکیل نو یہ تین بٹا جو ہے وہ اہم ہیں اس کے بعد تھرڈ والا جو کوئیشن ہے بٹا وہ ہے ذرائع علم کے نام لکھیں وجدان اور وحی پر نوٹ لکھیں یہ بٹا آپ کے پاس جو ذرائع علم ہے پہلے نمبر پہ ہے وجدان یہ اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہوا ہے دوسرے نمبر پہ ہے وہی یہ بٹا اس کو بھی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہوا ہے اس نے کہا تھا پانچوں ذرائع کے نام لکھنے ہیں اور ان میں سے یہ وجدان اور وحی کے اوپر جو ہے بٹا وہ تفصیل نوٹ لکھنا ہے وہ ہم نے کر دیا چوتھا جو موسٹ امپورٹن لانگ پیشن ہے وہ ہے تعلیم کے اسالیب بیان کریں یہ بٹا تین طرح کے اسالیب ہوتے ہیں جو ہے وہ ڈسکس کرنا ہے رسمی تعلیم کے بارے میں پہلے یہ لکھا ہوا ہے پھر اس کے بعد بٹا یہ نیکس نیم رسمی تعلیم کے بارے میں لکھا ہوا ہے اور آخر والا بٹا یہ جو ہے رسمی تعلیم کے بارے میں لکھا ہوا ہے نیکس اگر دیکھیں پانچوں جو موسٹ امپورٹن لانگ پیشن ہے وہ ہے فرد کی بنیادی ضروریات تفصیل سے بیان کریں بٹا اس کے کچھ پوائنٹ ہے فرد کی بنیادی ضروریات کون کون سے ہیں پہلے ہے جسمانی صحر نمبر ٹو ہے اپنی حصیت کی پہچان کی خواہش نمبر ٹری ہے شہری کے حقوق و فرائز کا علم نمبر فور والا ہے تاون نمبر فائیو والا ہے معلومات کی فراہمی نمبر سیکس والا ہے محارتوں کا حصول نمبر سیمن ہے وزشیں اور کھیل نمبر ایٹ جو ہے مصبت انداز فکر اور اظہار خیال نمبر ایٹ ہے جمالیاتی حص کی تسکین یہ بٹا اور نمبر جو دس والا ہے وہ ہے صحیح تصور کائنات ہے یہ دس سیمنٹہ اس کے بعد شہرٹا جو موسٹ امپورٹن لانگ قویشن ہے وہ ہے تلیمی جائزے کی اہمیت بیان کریں یہ بٹا تلیمی جائزہ جو ہے اس کی اہمیت جو ہے وہ تفصیل سے بیان کی گئی ہے اس کو آپ نے اچھے سے پڑھ لینا ہے اور اپنے الفاظ میں بیان کر لینا ہے یہ جو بٹا آپ کو قویشن لانگ دی ہوتے ہیں اس کو آپ اپنے الفاظ میں لکھ سکتے ہیں ان کو پڑھیں اور اس کو اپنے الفاظ میں آسان کر کے جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں اس کے بھی بٹا پوائنٹ بنائے ہوئے ہیں پوائنٹ کے حساب سے آپ نے یاد کر لینا ہے جو ساتھوہ موسٹ امپورٹن لانگ قویشن ہے وہ ہے پاکستان کے نظام تلیم میں درزہل مقاصد کی وضاحت کریں یہ دو مقاصد ہیں ایک روحانی اور اخلاقی مقاصد اور دوسرا ہے ذہنی اور علمی مقاصد ان دونوں کی بٹا آپ نے تفصیل بیان کرنی ہے پہلے روحانی اور اخلاقی مقاصد کی تفصیل بیان کی گئی ہوئی ہے کہ وہ کون کون سے ہیں جو رہانی اور اخلاقی مقاصد ہیں رضای الہی معرفتِ الہی اطارتِ الہی کسی طرح دین اسلام کا علم اور فہم و بصیرت پیدا کرنا اخلاقِ حسنہ اور تذکیہ نفس فکرِ آخرت یہ بٹا جو ہے سارے کے سارے آپ کے جو ہے پوائنٹ تھے اور دوسرا جو ہے ذہنی اور علمی مقاصد کون کون سے ہیں اس کے بھی جو ہے امپورٹن پوائنٹ جو ہے یہ دیئے ہوئے ہیں بیٹا یہ بھی تقریبا پانچ پوائنٹ ہیں اس کے جو ون بائی ون دیئے ہوئے ہیں خودشناسی تذکیرِ تائنات تصورِ علم سے اگاہی خلافتِ الہی کی ذمہ داریاں اور عالمی قیادت کی صلاحیت پیدا کرنا آگے بیٹا موسٹ امپورٹنٹ آٹھوان جو لانگ قویشن ہے ایٹ والا جو ہے وہ ہے پیشہ ورانہ تعلیم کی اقسام بیان کریں وہ کون کون سی تعلیم ہے جو ہے پیشہ ورانہ جورتی ہے یعنی پیشہ ورانہ تعلیم کے اندر کون کون سی قسم کی تعلیم آتی ہے اس میں بیٹا پہلی ہے دب کی تعلیم دوسری ہے انجینئرنگ کی تعلیم تیسری ہے ذرات کی تعلیم اس کے بعد چوتھی ہے تجارتی اور کاروباری تعلیم پانچویں ہے قانون کی تعلیم چھٹی ہے ہوم ایکنامکس کی تعلیم اور ساتویں جو ہے بیٹا وہ ہے تربیتِ استازہ آٹھویں کمپیوٹر اور انفرمیشن ٹیکنالوجی کی تعلیم یہ بیٹا آپ کا موسٹ امپورٹنٹ ہو گیا اس کے بعد نامہ جو ہے موسٹ امپورٹنٹ لانگ پیشن علم نفسیات اور تعلیم میں تعلق بیان کریں یہ بھی بیٹا علم نفسیات اور تعلیم کا آپس میں کیا تعلق ہے ان کے درمیان میں کیا ریلیشن ہے دونوں کے علم نفسیات اور تعلیم کے درمیان میں وہ بیٹا سارا تفصیلاں بیان کیا گیا ہے یہ آنسر آپ نے اس کو اچھے سے تیار کر لینا ہے دسماں جو بٹا موسٹ امپورٹن لانگ قویشن ہے وہ ہے معاشرے کی نشرنماء میں تغیرم پیا کردار ادا کر دی ہے یہ بھی بٹا اس کی بھی پوری ڈیٹیل دی ہوا یہ ہے تفسیناں بیان کیا گیا جا آپ نے اس کو اچھے سے تیار کر لینا ہے اس کے بعد بٹا یہ آپ کا جو ہے دسماں موسٹ امپورٹن لانگ قویشن تھا گیاروہ بٹا جو ہے وہ ہے نشرنماء کے اصول بیان کریں وہ بیٹا اس کے کچھ پوائنٹ دیئے ہوئے ہیں نشن ماہ کے حصول کے پہلے نشن ماہ ایک منظم عمل ہے دوسرے نشن ماہ ایک مسلسل عمل ہے تیسرے نشن ماہ ایک اتقائی عمل ہے نشن ماہ ایک مربوط علم ہے پانچو ہے مختلف بچوں میں نشن ماہ کی رفتار مختلف ہوتی ہے چھٹا ہے کسی ایک بچے میں نشن ماہ کے مختلف پہلوں کی رفتار مختلف ہوتی ہے آگے بیٹا باہر باہر جو موسٹ امپورٹن لانکویشن ہے معاشرے اور تعلیم کا باہمی ربط یعنی ان کا آپس میں کیا رابطہ ہے آپس میں کیا جو ہے ان کا تعلق ہے معاشرے اور تعلیم کا یہ بیٹا آپ نے بتانا ہے تفصیلن معاشرے اور تعلیم کا آپس کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ بہت گہرا بیٹا تعلق ہے نہ جو ہے وہ تعلیم کے بغیر معاشرہ نشن ماہ کر سکتا ہے یعنی ترقی کر سکتا ہے اور نہ ہی جو ہے وہ معاشرے کے بغیر تعلیم کا کوئی وجود ہوتا ہے دونوں کا وجود ایک دوسرے کے بغیر ممکن نہیں ہے اس لئے ان کا آپس میں جو تعلق ہے وہ آپ نے تفصیلاً بیان کرنا ہے یہ لکھا ہوا ہے بٹا اس کو آپ نے پڑھنا ہے ایک دفعہ ریڈ کرنا ہے اور اپنے الفاظ میں آسان لفظوں میں آپ نے لکھ لینا ہے پہلے وہاں جو ہے بٹا موسٹ امپورٹنٹ لانگ پویشن وہ ہے تولم کی طریف کریں اور اس کے مختلف طریقے پہلے تولم کی طریف بتانی ہے پھر وہ کس کس طریقے سے بٹا جو ہے اس کے جو میتھرڈز ہیں طریقے ہیں وہ بتانی ہے تو یہ بٹا یہاں پہ اس کے چار طریقے لکھے ہوئے ہیں تولم بزریہ ستی و خطہ اس کے بعد دوسرا بٹا جو ہے اس کے اندر جو ہے نیکس والا جو ہے یہ تولم بزریہ نقل یہ سیکنڈ والا سوری تولم بزریہ نقل اس کے بعد یہ بٹا ان کو ڈیٹیل میں بیان کیا ہوا ہے تیسرہ تولم بزریہ بصیرت یہ آپ کو بٹا سکرین بے نظر آ رہا ہے تولم بزریہ بصیرت کے بعد بٹا لاسٹ والا ہے تولم بزریہ عمل کے بٹا آپ کے پاس چار اس کے جو ہے پوائنٹ تھے جو آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہیں اس کے بعد بٹا تیرے میں کے بعد جو آپ کا موسٹ امپورٹنٹ اور سیکنڈ آر چودہ جو ہے لانگ پویشن ہوئے تولم کی شرائط بیان کیجئے تولم کی شرائط کون کون سی ہیں بٹا یہ یہاں پہ دی ہوئی ہیں ساری پہلا ہے امادگی دوسرا ہے تحریک تیسرہ دلچسپی چوتھہ توجہ پانچوہ ممنوعیت اور چھتہ رویہ یہ بٹا سارے جو ہے وہ ڈیٹیل میں جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں تیسرہ دیا ہوئی دلچسپی چوتھہ توجہ پانچوہ مٹا جو ہے آپ کے پاس منوعیت اس کے بعد چھتا جو ہے آپ کا لاسٹ والا وہ ہے رویہ یا رویہ یہ بٹا آپ کے پاس چودوہ لانگ پویشن بھی ہو گیا اس کے بعد جو آخری لانگ پویشن ہے پاندروہ موسٹ امپورٹن لانگ پویشن ہوئے تولم کے نظریات کون کون سے نظریات ہیں اس کے بٹا دو نظریات ہیں کرداریت کا نظریات تولم اور وقوفی نظریات تولم پہلے کرداریت کا نظریات تولم دیا ہوئے یہ تولم کے نظریات دونوں میں سے پہلا کرداریت ہے اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بٹا لکھا ہوئے اور دوسرا یہ آپ کے پاس سکرین پہ نظر آ رہا ہے وقوفی نظریات تولم اب اس کے بارے میں بھی یہاں پہ بیان کیا گیا ہے تو یہ بیٹا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں ان کو آپ نے اچھے سے تیار کر لینا ہے انہی میں سے آپ کا سارا پیپر آئے گا اور یہ بیٹا آپ کے جو ہے موسٹ امپورٹن لانگ پیشن بھی کمپلیٹ ہو گئے شارٹ پیشن بھی کمپلیٹ آپ نے کیے اور ایم سی کیوز بھی یعنی آپ کے کمپلیٹ ایڈیوکیشن کی بک پہ جو ہے موسٹ امپورٹن جو ہے گیس پیپرز جو تھے بیٹا وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے ویڈیو پس آمد آتی ہے اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنے تاکہ آپ کو ہماری جانے والے تمام نئی ویڈیو اپ ڈیٹ بہ آسانی مل سکیں اللہ حافظ خوش رہے